سینل دل کو تم سے پیار ہوا کی کہانی میں اب مشکہ نام کی آفت گلے پڑھنے والی ہے دپکا اور چراغ کی زندگی میں دپکا اور چراغ کی فرس نائٹ کے دوران جہاں چراغ کو اس بات کا حساس ہو گیا ہے کہ دپکا کو اس کے یہاں پر پتا نہیں بننے کی سچائی نہیں پتا ہے اس لئے وہ باتوں ہی باتوں میں اس کے باورے شادی سے پہلے اسے کیا بتایا تھا مجھ سے میرے بارے میں یہ پوچھتا ہے اور یہی پر اسے سمجھ میں آجتا ہے کہ یشونت نے دپکا کو اس کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں نہیں بتایا ہے اور اب یہاں چراغ اگلی ہی صبح پہنچنے والا ہے یشونت سے بات کرنے جہاں پر وہ یشونت پر گصہ بھی ہوگا لیکن یشونت اسے بتائے گا کہ اسے کانا جی نے یہاں پر جو ہے سنکیت دیا تھا اور میں پورا وشواس ہے مجھے کہ تم انہوں جرور ماتا پیتا بنو گے تب ہی بھگوان کی یہاں پر گھنٹی بستی ہے اور چراغ کو بھی اب یہی لگتا ہے دوسری طرف یہاں اپنی ساس لاونیا کے اسے یعنی دپکا کو دعا دینے کے بعد دپکا ماں بننے کے لیے بھگوان کی مندر پہنچ چکی اور وہاں پر وہ گھٹنے سے چل رہی ہے اپنے بچے کی یہاں پر پرابتی کے لیے اسی بیچ یہاں پر پہنچ گئی ہے وہ بھی مشکہ اور مشکہ دیکھتی ہے کہ بچہ لے کر آنے کے لیے دنیا میں کتنی زیادہ جدو جہد دپکا کر رہی ہے اور اسی چیز کا اب فائدہ مشکہ اٹھانے والی ہے اور یہاں پر برت کنٹرول کی دوائی اسے ملٹی وٹامین کہہ کر دے دینے والی ہے تاکہ وہ ہیلڈی رہے گی تو اس کا ہونے والا بچہ بھی ہیلڈی رہے گا یہاں مشکہ اچھے سے جانتی ہے کہ چراغ بھی پتا بن سکتا ہے لیکن اس نے سالوں پہلے چراغ کی یہاں پر ایکسینٹ میں اسے گلت میں جو ہے یہاں پر ریپورٹ دی اور کہا کہ وہ پتا نہیں بن سکتا اور اب یہاں پر وہ دپکا کو بہت کنٹرول کی دوائیاں دے کر ان دونوں کو پتا اور ماں بننا نہیں دینا چاہتی ہے تاکہ چراغ کے ساتھ اس کی زندگی شروع ہو اور لابنیا تو آلڑی یہاں دپکا کو پسند نہیں کرتی اس لئے دپکا کے تھروں اپنے گھر کا چراغ وہ دنیا میں نہیں لانا چاہتی اب مسکا کا سچ کب تک سامنا ہے کہ دیکھنا ہوگا